زلحج کی پانچمیں رات آج زلحج کی دس راتوں میں سے آدھی راتیں ختم ہو جائیں عشقوں کا مزاج ہے محبت کرنے والوں کا مزاج ہے وہ عشق ہر لمحے کو کیش کرتے ہیں اور پھر زندگی بھر عیش کرتے ہیں ہم نے ان دس راتوں کو کیش کرنا ہے کیش کرنا ہے زلحج کا مشکل کشا عمل دعا اللہ ان قسم سے فائدہ اٹھا لیں بہت خوبصورت عمل ہے حضرت صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں آج رات یہ عمل کریں انشاءاللہ آوکر اس میں کاربار میں اضافہ ہوگا مالدار ہوگا یہ دیکھتے ہیں حضرت صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں کون سا عمل کرنا ہے جلدے سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ملک الحمد کمان تاہلو وآل محمد ظلحج کی پانچویں رات آج ظلحج کی دس راتوں میں سے آدھی راتیں ختم ہو جائیں عشقوں کا مزاج ہے محبت کرنے والوں کا مزاج ہے وہ عشق ہر لمحے کو کیش کرتے ہیں اور پھر زندگی بھر عیش کرتے ہیں ہم نے ان دس راتوں کو کیش کرنا ہے کیش کرنا ہے محنت سے تھوڑی سی توجہ سے اور چند لمحے چند گھڑیاں چند ساتھ چند لمحے چند گھڑیاں چند ساتھ ہم نے سوچنا ہے کہ پیشلی جو ہماری چار راتیں گزری ہیں اور آج پانچویں راتیں ان چار راتوں میں کتنا وقت ہم نے نکالا مانگنے کے لئے منوانے کے لئے منت درخواست میں کتنا وقت موبائل پہ کتنا وقت دیا اور کچن میں کتنا وقت دیا ڈریسنگ ٹیبل پہ کتنا وقت دیا باتیں کرتے ہوئے گپشک لگاتے ہوئے کتنا وقت اور اللہ سے باتیں جہاں سے تقدیر کے فیصلے ہونے ہو تقدیر کے فیصلے ہونے جہاں ہماری ساری تدبیریں ٹوٹ جائیں گی وہاں تقدیروں کا فیصلہ ہوگا اسے کیسے اس کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں کیسے اس کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں ہمارا پیار بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے ہماری صبح ہماری شام میں کوئی وقت ایسا ہو جائے ہم بیٹھ کے سوچیں ان دس راتوں میں اللہ کے خزانوں سے کتنا پائیں گے اللہ کے خزانوں سے کتنا منوائیں گے اللہ کے خزان زمین میں بھی آسمان میں اس کریم کے خزانیں بھرے ہوئے اس شہنشاہ کے خزانیں بھرے ہوئے اس رجبال کے خزانیں بھرے ہوئے کتنا پائیں گے کتنا منوائیں گے تو سوچیں اور ہم گمان کریں اپنی فکریں اپنا درد اپنا سارا گمان کس طرح پائیں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کے خزانوں سے ہم ماننے والے منگوانے والے منوانے والے اور درخواست کرنے والے میری منت ہے میں آپ سے درخواست کروں گا ان راتوں کو آپ نے قدردانی سے لیا ہے اور قدردان ہمیشہ پاتا ہے قدردان ہمیشہ حاصل کرتا ہے اور قدردان ہمیشہ اس کریم کے خزانوں سے منواتا بھی ہے لیتا بھی ہے آپ نے لیا ہے آپ نے پایا ہے آج بھی پائیں گے انشاءاللہ آج بھی اس کے خزانے سے ہم لیں گے یا اللہ یا فتاہو کی برکت یا اللہ یا فتاہو کی رحمت ہے یا اللہ یا فتاہو کی عطائیں یا اللہ یا فتاہو کے ذریعے بھیگ یا اللہ یا فتحوں کے ذریعے مرادیں یا اللہ یا فتحوں کے ذریعے امیدیں یا اللہ یا فتحوں کے ذریعے آسیں اور یا اللہ یا فتحوں کے ذریعے زندگی، رزق، عزت، صحت، سکون، چین یہ چین ایسی چیز ہے یہ چین اور چین چین کے ساتھ چے اور چین لگ جائے تو چین بڑھ جاتا ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو مل جائے جس کو سکون کہتے ہیں مال ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا عوضہ ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا لکمیں ہوتے ہیں سکون نہیں ہوتا بڑی بڑی سواریاں اور بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں سکون نہیں ہوتا اور جس کو یہ چین اور سکون مل جائے اس کی زندگی میں برکتیں اور بہاریں ہیں خیریاں اور مرادیں ہیں رحمتیں اور خوشی ہیں اور خوشحالی ہیں جس کو یہ چیز مل جائے اپنی زندگی میں یہ چیز انشاءاللہ ہم نے پانی ہے اپنی زندگی میں یہ چیز انشاءاللہ ہم نے یہ حاصل کرنی ہے اور نہ کیا ہوگا یہ پانے والے پا جائیں گے لینے والے لے جائیں گے ہم بے مراد اور نامراد نہ ہو جائیں آپ فیصلہ کریں ان دس راتوں میں اور آج کی ان دس راتوں میں آج کی جو پانچویں رات ہے اس میں سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ اور ان کے دو لخت جگر نور نظر حضرت حسن اور حسین یعنی حسنین کریمیں ان کی راتوں کو لیں گے ان کے مانگنے کو لیں گے یا اللہ یا فتاح کا وسیلہ اس کی طاقت اور قوت اور تاثیر اور ان حسنیوں کا مانگنا اور ان حسنیوں کا لینا اور ان حسنیوں کا اللہ کی بارگاہ میں منت درخواست منت درخواست منجا کر دے اپنی عطاؤں کو قریب کر دے اپنے فضل کو اپنے کرم کو اپنی بخشش کو اپنی مہربانی کو جتنا ہماری طبیعتوں میں ماننا آتا جائے گا منوانا آتا جائے گا مانگنا آتا جائے گا اور ان راتوں کی قدردانی جو آج پانچویں رات کا عمل یا اللہ یا فتاح جتنا آتا جائے گا اتنا اس کی کریمی اس کا کرم اس کی آتا اس کی شفقت بڑھتی چلی جائے گی دنیا کا خوش قسمت ہوگا جو ان راتوں کی قدردان قدردانی کرے گا اور قدردانوں میں شامل ہو جائے گا آئیں دعا کا لمحہ اللہ سے اللہ کے نام کے ذریعے مانگنے کا لمحہ اور ان ہستیوں جن کا میں نے نام لیا ہے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں منت کا لمحہ انشاءاللہ قبولیت اور ضرور قبولیت ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد عبدکہ و رسولک صلی اللہ علیہ المومینین و المومینہ والمسلمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آلی محمد بروردگاری عالم اپنے نام یا اللہ یا فتاہو 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 اپنے نام کی برکت اپنی نام کی عطائیں ان ہستیوں کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرمائے ہمارا مانگنا قبول فرمائے ہماری حاضری قبول فرمائے ہمارا گڑ گڑانا قبول فرمائے ہاتھ اٹھانا قبول فرمائے مانگ مانگ کے ہم تھک گئے ہیں ان دس راتوں میں جس کے آج پہنچ بھی رات ہے ان پانچوں راتوں کی پچھلی راتوں کی برکتیں بھی اہندہ راتوں کی برکتیں بھی موجودہ رات کی برکتیں بھی الہی عطا فرمائے سخی عطا فرمائے لچبال عطا فرمائے کریم کرم کریم کرم کریم کرم فرمائے اور فضل فرمائے اور رحم فرمائے اور رحمت فرمائے ہماری دنیا ہماری آخرت مہدیسک ہمیں صحت ہمیں برکت ہمیں خوشیاں اور خوشالیاں عطا فرمائے پچھلی رات میں جو دعائیں مانگی ہیں وہ پھر سے دور آتے ہیں یا اللہ ان ساری دعائیں کو قبول ان ساری دعائیں کو قبول پانچویں رات کی برکت بھی عطا فرمان پانچویں رات کی برکت بھی عطا فرمان یا اللہ یافتہو 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 ان حسنیوں کے وسیلے سے سیدہ فاطمہ حسن حسین کریمین اے سخیرہ کے ان حسنیوں کے وسیلے سے ہر دعا کبھل ہر مشکل حل ہر ناکامی ختم فضل کرام رحم رحمتت آفر آمین آمین بحرمت سید العبرار والمرسلین برحمت کہیں ارحمر راہ تو ویورز آپ نے دیکھا حضر صاحب نے بتایا کہ پانچ ذل حجہ کی راہ کو کیا عمل کرنا ہے یا اللہ ہو یا فتہ ہو اس کا ورد کریں اس کو پڑے ویڈیو میں آپ اور سے دیکھنے جس طرح حضر صاحب نے بتایا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولی گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیجئے اجازت اللہ حافظ